نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی سچی گھٹنا بتانے والا ہوں جو بہت بھی بھیانک اور بہت درامنی ہے تو اس لیے جو کمجور دل والے ہیں وہ اس کہانی کو نہ سنیں اور جو بچے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو نہ دیکھیں دوستو ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ہمچل کے ایک گام کی بات ہے تو اس بات کو دس سال ہو گئے چمولی گام میں تو وہاں پر یہ گھٹنا گھٹک ہوئی تھی تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ دن میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی شام کے ٹائمی تھی ہے اور ڈیتھ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سبھی لوگ اس کو کیونکہ شام کا ٹائم ہوتا تو شام کو پھر سورج جب آست ہو جاتا ہے تو پھر آست ہونے کے بعد لاش کو نہیں جلاتے ہیں اس کو گھر پر رکھتے ہیں اور گھر پر پھر اس کی رات کو رکھوال نہیں کرتے ہیں تو ہوتا کیا دوستو کی آپ نے دیکھا ہوا کہ جب آپ کسی مردے کے پاس بیٹھے ہیں کسی لاش کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو بہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی رات کو جرور جاگہ ہوتا ہے وہ مردے کی نگرانی کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں اور ساتھ میں دیکھا آپ نے ایک لکڑی پڑی ہوتی ہے ماں تلہ سا پڑا ہوتا ہے کانہ سا جس سے اس کو جس کی ہم کلم بناتے تھے تو جس سے اس کی ہائٹ ناپی ہوتی ہے وہ ہائٹ کیوں ناپی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لمبان ہوئے ہیں تو جتنا وہ ناپک رکھتے ہیں اس سے زیادہ لمبان ہوتا ہے ہوتا ہے کیا دوستو کی اب رات کو سب ہی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں اس کی اور کیا ہوتا ہے کہ رات کے ساڑھے بارہ وجہ ایک کا ٹائم ہوتا ہے تو سب ہی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو لاش ہوتی ہے مردہ ہوتا ہے وہ جاگ اٹھتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چکے ہی اور چلا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو کبھی کوئی پاڑوں میں گھونگتا ہے کہ ہی گھونگتا ہے تو ہوتا ہے کیا دوستو کی اب سب ہی سوڑے ہوتے ہیں ایک آدمی کی ناغ نگاہ جاتی ہے مردے کی طرف کیونکہ دوستو جب مردے کے پاس سوڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دم اٹھتا ہے تو ادھر دیکھتا ہے تو جیسے اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو لاش ہے نہیں اور اس نے اوروں کو جگایا کہ بھائی لاش کہاں گئی دوستو سب ہی جا گئے سب ہی پرشان ہو گئے اور حیران ہو گئے کہ یہ لاش کہاں چلی گئے تو اب کیا دوستو کی ٹائم بھی رات کا کافی تھا اب وہ ایک لاش اور ایک مردے کو کہاں ڈھونڈے دوستو ہوتا کیا ہے کہ وہ صبح کا بیٹ کرتے ہیں اور صبح کا جیسے بیٹ ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف اس کو ڈھونڈتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے وہ کھیت میں جاتے ہیں پہلے تو پاروں میں ڈھونڈتے ہیں کیونکہ دوستو لاش کہتے ہیں کہ مردہ جاگ اٹھتا ہے مردے کی رکھوالی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ مردہ جاگ نہ جائے تو پھر انہوں نے ان دنوں میں سرسو بھی جیئی تھی اور سرسو کے خیت میں گئے وہ تو سرسو کے خیت میں وہ لاش پڑی گئی تھی تو دوستو یہ ڈھٹنا جو تھی چمولی گاؤں کی تھی جو آج سے دس سال پہلے ہوئی تھی تو ایسا بھی دوستو ہوتا ہے اس لئے ہی مردے کی نگرانی کی جاتے ہیں کی مردہ جاگ نہ جائے دوستو ہماری آتما تو چلی جاتے ہیں مطلب کیا آتا ہے کہ ہماری فکر جو ہوتے ہیں بھائیں ہوتے ہیں اور کیا آتا ہے کہ اس پر کافی لوگ تانتر کو جدیا کرتے ہیں ہمارے مردہ ہوتا ہے نا یا تو کسی بندے کو جلا دیتے ہیں تو جلانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ شمشان پر کچھ لوگ چلنگی اگر کرتے ہیں اور وہ مردے کو جگہ دیکھتے ہیں تو وہ تو ہوتا ہے کہ مردے کو جلانے کے بعد جگہتے ہیں وہ ان کے ہی پریوار کو کسی کو لگا دیکھتے ہیں آپ نے یہ بار سنا ہو کہ مردہ جگہ دیا بہت میں پرشان کر رہا ہے تو دوستو یہ ایک عام گھٹنے ہوتی ہیں تو دوستو یہ جو میں نے سچی کہانی سنائی ہے تو دوستو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا اور کمنٹ بھی ضرور دینا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگے دوستو میں اب آؤں گا آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ ہوں جو اچھی اور سچی گھٹنا ہوگی دوستو میں جو بھی گھٹنا سناتا ہوں اس میں سے جو میں نے سنائی ہیں وہ سبھی ہی سچی ہیں اور کسی نے کسی کے پر گھٹت ہوئے ہوتی ہیں اور آپ بھی اپنے بجرگوں سے بھی سنتے ہیں کسی ہی سنتے ہیں دوستو یہ کہانیاں عام ہوتی ہیں آپ نے سنی بھی ہیں اگر آپ بھی ہمارچل کے رہنے والے ہیں تو آپ نے جرور سنی ہوگی تو دوستو آپ ویڈیو کو جرور لائک کریں اور چینل کو جو سبسکرائب کریں دوستو میں اب جو نیکسٹ کہانی ہوگا اس کے ساتھ آؤں گا اور اس سے بھی بڑی اور بڑی جبدست ہوگی مگر میری بنتی یہ ہے کمجور دل والے اور بچے یہ چیزیں بلکل نہ سنیں اور نہ ہی بچوں کو ایسی چیزیں بتائیں کیونکہ دوستو جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور جب بھی وہ اکیلی جگہ جاتے ہیں تو ان کے من کے اندر ایک بہہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی آپ نے کوئی کہانی یا گھٹا نہ سنی ہوئی تو جب آپ اس جگہ سے نکل ہوگی تو آپ کے من کے اندر اوٹومیٹک جو ہوتا ہے بھے پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں تو بھوت رہتا ہے یہ ابھی آ جائے گا تو دوستو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے ان چیزوں کا دھیان رکھیں کیونکہ بچوں کو کبھی بھی ایسی کہانی نہ سنائیں اور کمجور دل والوں کو نہیں سنائیں کیونکہ جو ڈر پوک ہوتے ہیں وہ ڈر پتے جاتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی جائے ہند جائے وارد